دنیا بھر میں اور بالخصوص ترکی میں لاکھوں مسلمانوں نے دوہزار تئیس سے بے انتہا امیدیں بان دی ہیں کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد انیس سو تئیس میں مغربی طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرے کر دیئے تھے اور اس سانے کو دوہزار تئیس میں سو برس پورے ہو جائیں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا دوبارہ احیاء یا ابتداء ہونے جا رہی ہے اسی خبر کے حوالے سے ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کیا واقعی خلافت ایک بار پھر ترکی سے شروع ہو کر تمام ممالک تک پھیل جائے گی جہاں پر وہ پہلے قائم تھی اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ بھی ترکی کی کنٹرول میں آ جائیں گے تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میرے ساتھ ہی رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو لائک کر دیں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور پھر اس ویڈیو کو لائک کر لیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے جانے پر کہا یہ جاتا ہے کہ دو ہزار تئیس میں جو ترکی اور مغربی ممالک تھے ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت ترکی اپنی حدود سے تیل نہیں نکال سکتا تھا آبنائے باسفورس سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس بھی نہیں لگا سکتا تھا لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار تئیس کے بعد نہ صرف ترکی اپنی حدود سے تیل بھی نکال سکتا ہے اور یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ترکی کے اندر تیل کے کافی بڑے زخائر ہیں اور دوسرا یہ کہ آبنائے باسفورس سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس بھی لگا سکتا ہے اور دنیا کی ایک بڑی تجارت جو ہے وہ آبنائے باسفورس کے ذریعے ہوتی ہے اس کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی سعودی عرب کی حکومت جو ہے اس کے بجائے ترکی کے کنٹرول میں آ جائیں گے اور یہ تینوں انتہائی حیرت انگیز خبریں ہیں جو اس وقت ترکی میں اور مغربی دنیا اور ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کے اندر گردش کر رہی ہیں اس کے علاوہ انگریزوں نے خفیہ معاہدے کے تحت سابق سلطنت عثمانیہ میں شامل حجاز کا علاقہ سعودی حکومت کے حوالے کیا تھا یہ معاہدہ بھی پانچ برس میں ختم ہو رہا ہے اور اسلامی دنیا کی قیادت دوبارہ ترکی کے ہاتھ میں آنے والی ہے اور عالمی تاریخ اور بین الاقوامی معاہدوں کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ شاید ایسا کوئی معاہدہ موجود نہیں لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مکہ مدینہ سمیت حجاز مقدس پر ترکی کا اثر و رسوخ دوبارہ بحال ہونے سمیت کئی حیرت انگیز تبدیلیاں مستقبل قریب میں رونما ہو سکتی ہیں اور اس کا سب سے بڑا سبب موجودہ ترک صدرت رجب طیب اردگان کا وہ منصوبہ ہے جس کے تحت دوہزار تئیس تک ترکی کو اتنی ہی طاقتور اور باثر عالمی قوت بنانے کی کوششیں جاری ہیں جتنا کہ سلطنت عثمانیہ تھی یہ منصوبہ دوہزار دس میں ترکی کے اس وقت کے وزیر خارجہ احمد داؤد اوغلوں نے تیار کیا تھا اس منصوبے کو ترک عوام یعنی عثمانیلی کہتے ہیں یعنی سلطنت عثمانیہ کہ کسی نئی صورت میں آیا کی خبریں ترکی میں بلا سبب نہیں پھیل رہی اب معاہدہ لوزان کے حوالے سے ایک اور بات آپ کو بتا دی جائے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کے بارے میں ایک اور افواہ یہ ہے کہ دوہزار تئیس کے بعد ترکی آبنائے باسفورہ سے گزرنے والے بحری جہازوں سے راداری ٹیکس وصول کرے گا اور دوہزار تئیس میں وہ اپنے حساب سے ٹیکس وصول کریں گے یعنی ٹیکس کی شراب بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور تیسری بات جو پہلے بتائیں گے کہ حجاز مقدس پر ترکی کو دوہزار تئیس میں کنٹرول حاصل ہو جائے گا جس میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اور حجاز کا تمام علاقہ شامل ہے مغربی طاقتوں نے سعودی عرب اور ترکی میں کوئی خفیہ معاہدہ کرایا تھا تاہم حقیقت یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے وقت سعودی عرب نامی ملک حبوق اور دیگر شہروں پر مشتمل حجاز نامی خطے سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت انیس سو سولہ میں شریف مکہ حسین بن علی نے کی تھی تو خفیہ معاہدہ یا خفیہ شکوں سے متعلق خبریں افواہ ہونے کے باوجود تیل کے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا آبنائے باسفورہ سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگانا اور حجاز مقدس پر اثر و رسوق بڑھانا ترکی کے بڑے آداف میں شامل ہیں اور دوہزار تئیس تک ترکی یہ آداف حاصل کرنے کے لیے تیزی سے پیشرفت بھی کر رہا ہے اور یہی پیشرفت نہ صرف ترکی و دیگر ممالک میں انیس سو تئیس کے خفیہ معاہدوں سے متعلق افواہیں پھیلا رہی ہیں بلکہ عربوں کو بھی پریشان کر رہی ہیں